پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جلالدین تھانیسری یعنی پیر و مرشد کے بھتیجے بھی ہیں اور ان کے داماد بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ شیخ جلالدین تھانیسری رحمت اللہ علیہ کے حوال ہم نے گزشتہ ذکر کیے کہ بہت کمالات اللہ نے ان کو عطا کر رکھے تھے تو شیخ نظام الدین بلخیر رحمت اللہ علیہ یہ بھی کم نہیں تھے ان کو بھی علوم ظاہری و باتیاں کے کمالات حاصل تھے ایک روایت میں ہے ایک قول کہ بھی ان علوم ظاہری انہوں نے حاصل نہیں کیے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علم لدنی ع فرما دیا تھا جہاں ایسے ایسے اسرار و حقائق بیان کرتے تھے کہ عقل دنگ رہ جاتی تھی اور ایسی تصانیف انہوں نے لکھی ہیں اس علم لدنی کی بنیاد پر کہ اپنے وقت کے علماء سے آگے نکل گئے اتنے کمالات ان کو عطا کیے اور روحانیت کی دنیا میں بھی یہ جو ہے اس سلسلے کے اندر بہت سرخیل بنے اور خاص طور پر ان کو علم کیمیا پر بڑی درسترز حاصل تھی علم کیمیا کے بڑے مائر تھے جس کو آج کی دنیا میں کیمیسٹری کا علم کہتے اس میں بڑی مہارت تھی اس کی وجہ سے جو ہے علاقے کے لوگوں میں یہ محصود ہو گئے تھے لوگ ان کے حسد کرتے تھے کہ جو اس طرح کی علوم زاہریہ کے اندر مہارت رکھتے تھے وہ علماء زاہر ان سے حسد کرنے لگ گئے کہ یہ تو روحانی علوم کے ساتھ ساتھ یہ تو دنیاوی علوم کے اندر بھی بڑی مہارت رکھتے ہیں اور بظاہر امی ہیں بظاہر کسی استاد سے انہوں نے پڑا بھی نہیں ہے تو بڑے حیران ہوتے تھے اس پر حسد کرنے لگے یہ حسد جہاں تک کہ اس ق حسد کرتے کہ اکبر بادشاہ کا زمانہ تھا تو اکبر بادشاہ کچھ شکایتیں ان کی بھیجتے رہتے تھے مختی طرح سے شکایتیں کہ آپ کے خلاف یہ بغاوت ہو جائے گی یہ لوگ یہ جمع کرتا ہے آپ کے خلاف یہ ہو سکتا ہے آپ کے خلاف یوں باتی ہوتی ہیں ان کے لوگ میں اس طرح کی نتیجہ یہ ہے کہ اکبر بادشاہ نے دو مرتبہ ہندوستان سے ان کو جلاوطن کیا اور ان کو حرمین شریفین بھیج دیا اب حرمین شریفین میں چھے مینے گزارنے کے بعد پھر وہاں سے واپس آ گئے پھر لوگوں نے شکایت کی تو تیسری مرتبہ اکبر بادشاہ نے آپ کو ماوراہ ناہر کے علاقے کی طرف جلاوطن کیا تو ماوراہ ان کے علاقے کی طرف آپ کو جلاوطن جب کیا گیا تو وہاں جو بلک کا بادشاہ تھا بلک کا بادشاہ تو اس کو حاسدین نے شکایت لگانا شروع کر دی کیونکہ جہاں جاتے تھے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ان کو شخصیت اور ایسا علم اور پرسنلٹی عطا کر رکھی تھی جس کو گتے پرسنلٹی کلیش تو پرسنلٹی کلیش ہو جاتا ان کے ساتھ تو اس بادشاہ کو بھی شکایتیں ان کی شروع کر دیں تو اس بادشاہ نے بھی آپ کو وہاں سے جلاوطن کرنے کے ارادہ کیا تو رات کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور آپ نے منع فرما دیا کہ یہ نہیں کرو جب یہ خواب دیکھا تو وہ بادشاہ تو موتقد ہو گیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ جوات ہیں اس شخص کی طرف اور لوگ اس کی شکایتیں کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لوگ غلط جا ر رہے ہیں تو ایسا موتقد ہوا کہ مرید ہو گیا اور حضرت سے انہوں نے روحانی کا سپر فیض شروع کر دیا اب اس کا مرید ہونا تھا کہ جناب علاقے کے لوگ دھڑا دھڑ جوک دھڑ جوک آپ کے حلقے کے اندر داخل ہونے لگے اور وہاں آپ کا خوف فیض پھیلنے لگا بلک کے اندر اور عجیب و غریب جو کرامات آپ کو عطا کر رکھی تھی یہاں تک کہ جب انہوں نے اپنے سلوک کے میدان میں جب منازل میں قدم رکھا اپنے شیخ جلاؤدین تھانے سری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میں جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ یہ ذکر و اذکار کے اندر ایسی محنت کروں کہ یا تو مقصد پالاؤں یا مر جاؤں مجھے اجازت دیجئے کہ چھے مہینے کے مراقبی کی مجھے اجازت دیجئے اور اس سے پہلے نفی اس بات کا ذکر اور ذکر بلجہر اس قدر کرتے تھے کہ دندات کس رسی انہوں نے نفی اس بات کا ذکر بلجہر کیا اس کی وجہ سے بھی بیجاج کے اندر جو ایک نورانیت کا انصر موجود تھا لیکن یہ ہے کہ وہ خاص تجلیات کا جو ظہور ہے اس کے لئے بیچین رہتے تھے تو اس کے لئے شیخ سے اجازت دی کہ چھے مہینے کا مجھے مراقبہ کرنا ہے اور میں اللہ کی اسم ذات کا ذکر کروں گا تو شیخ جلاودین تھانیسی رحمت اللہ نے فرمائے ٹھیک ہے تم اللہ کی اسم ذات کا ذکر کرو تو تم یوں شکر کرو کہ ایک سانس میں نوے مرتبہ اللہ کا ذکر کرو تو نوے مرتبہ سے شروع کرو پھر جیسے جیسے تحمل بڑھتا جائے تو اس کی تعداد بڑھاتے جاؤ یا تک تین سو سے چار سو تک تم ایک سانس میں اللہ اللہ کا ذکر کرلو اس کا مطلب منزل ملے گی اللہ اکبر کہا ٹھیک ہے تو حضرت جو ہے وہ اپنے حجرے کے اندر جب پابند ہو کر بیٹھ گئے اور ذکر و اذکار شروع کر لی ہے اور ہر وقت جو ہے اور یہاں تک ایک دیوار کھینج دی کہ کوئی مجھے ڈسٹرم نہ کرے اور بس ہر وقت ہی اسی جو وہ مراقبی میں ذکر میں لگے رہے یہاں تک ہے نماز کا جو وقت ہوتا تو عجیب ان کی کرامہ ظاہر ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو صورت جسمیہ کے اندر باجمات نماز کے لئے بھیج دیتی اور اس طرح نماز ادا کرتے پھر اللہ کے ذکر میں لگ جاتے اس طریقے سے جب ذکر کیا اور یہ تین سو سلے کے چار سو تک کی تعداد کو پہنچے ایک سانس کے اندر آپ چار سو تک جئے اللہ کے اس میں ذات کی ضرب لگانے لگ گئے تو ایک مہینہ نہیں گزرا کہ مقصد حاصل ہو گئے ماشاءاللہ وہ تیلیات خاصہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے خاص جو انوارات ہیں وہ روشن ہو گئے تو آپ نے پیرو مرشد کو بتایا تو پیرو مرشد نے کہا بس اپس سے زیادہ تخلی کی ضرورت نہیں ہے بس تمہیں مقصد حاصل ہو گیا ہے ماشاءاللہ اور وہ چاہتے تھے میں اور بیٹھوں فرما کر نہیں بس تم یہ مقصد چونکہ حاصل ہوگا اب جو یہ تلقین خلق اللہ کرو اب مخلوق کی خدمت اور ان کی تلقین ان کے قلوب کو روشن کرنا شروع کرو تو ایسی آنکھ کے اندر نگاہوں میں ایسی نظر کیمیہ اثر اللہ نے دے دی تھی کہ جس کو دیکھتے تھے لموں میں جو اللہ تو معرفت کی منازل تیہ کرتا یعنی اس کا تذکیہ اسی ہوتا ہو جاتا اور فضا بدل جاتی اور خدا گرہ پہ چل پڑتا یہ کیفید ان کی ہو گئی تھی اتنا اونچا مقام ایک مرد میں لکھا ہے کہ وہ ایک سفر میں تھے تو ایک پہاڑ کے دامن کے اندر پہنچے تو وہاں زور کی نماز کا وقت ہو گیا زور کی نماز کا وقت ہوا تو ضرورت تھی کہ بھئی وہ پانی ہو پانی وہ موجود نہیں ہے تو حضرت نے کیا کیا اپنا آسا جو ہے ایک پتھر پہ مارا اس میں چشمہ پوٹا بے شفاف اور بیٹھا پانی چشمہ پوٹ رہا ہے سب نے ماں سے وضو بھی کیا اور پانی پیا یہ بات اس وقت کے ایک بہت بڑا نجومی تھا اس کو پتا چلی کہا کہ بھئی وہ کمال ہے بھئی وہ پتھر میں سے چشمہ پوٹ نکلا اور ہم نے وضو کیا پانی پیا تو نجومی کہنا کہا نہیں نہیں کچھ نہیں کہ ان کی کرامت کے اس میں کوئی داخل نہیں ہے اصل میں جو ہے وہ جو ہے برج عابی عابی جو سیارے ہیں وہ برج سرطان میں تھے عابی سیارے برج سرطان میں تھے اس وقت جو ہے ایسے آوال ظاہر ہو جاتے ہیں کہ پتھروں سے پانی پھوٹ نکلتا ہے اور پتھروں سے پانی اسی وقت پھوٹتا ہے کہ جب جو ہے وہ عابی ستارے جو ہے برج سرطان میں ہوں لہذا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے تو یہ بات چلتے چلتے حضرت تک پہنچ گئی کہ حضرت کو لوگ نے کہا جی وہ نجومی نے یہ کہا ہے حضرت خاموش ہوگا ہے خاموش ہوگا ہے ایک وقت کے بعد حضرت پھر ایک سفر میں گئے تو اس نجومی کو بھی ساتھ لے لیا کہا کہ چلو بھئی یار چلتے ہمارے ساتھ تھوڑا سا سفر میں کہا جی جی بالکل ٹھیک ہے اب وہ قافلہ جا رہا ہے تو ایک مقام پہ پہنچے تو وہاں پانی زود پیش آئی تو حضرت نجومی سے کہا کہ بھی اپنا ذرا حساب لگاؤ اس وقت جو ہے وہ عابی ستارے یہ برج سرطان میں تو نہیں ہے حساب لگاؤ اب اسے جب حساب لگا ہے کہتا نہیں یہ عابی ستارے نہیں یہ تو آتشی آتشی جو سیارے اس وقت آتشی برج میں ہے مطلب وہ یہاں تو یعنی پانی کا سوال ہی نہیں آگی آگ ہے تو کہتا نہیں پانی کہتا مطلب پانی کے ہی سے پھوٹ نکلنے کا امکان ہے کہتا نہیں ان ستاروں کے حساب سے یہاں پانی کا کوئی سوال نہیں بلکہ آگ پھوٹ نکلنے کا خطرہ ہے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے اتمنان کر لیا جی کر لیا حضرت نے آسا جو پتھر پہ مارا چشمہ پانی کا پھوٹ نکلنے اب جب یہ دیکھا تو نجومی خدموں میں گر گیا کہا کہ حضرت میں نے آپ کو پہچانا نہیں مرید ہو گیا اور اپنے وقت عابی درزائد ہوا ماشاءاللہ انہوں نے کہا جی میں تو واقعی ہم تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا تضرورت ہے لیکن حقیقت تو کچھ اور ہے اللہ تبارک وطالہ اللہ والوں کے ہاتھوں میں کیا رکھا ہے بے شک تو وہ جناب اس طرح راہ حضرت پہ آ گیا اس طریقے سے حضرت کو اللہ تبارک وطالہ کمالہ تتا کیے تھے پھر یہ کہ ان کا فیض بھی آگے شاہ ابو سعید گنگوئی عرامت اللہ لے یہ ان کے ذریعے سے پھر آگے فیض جو ہے گنگوئی اندر ہندوستان کے اندر پھیلا یہ پھر بلق میں رہے ان کے ایک بڑے بیٹے جائے خاجہ ابو سعید وہ واپس تھانیسر کیونکہ اثر ان کا تھانیسر ان کا علاقہ ہے تو تھانیسر میں آکے آباد ہو گئے لیکن یہ پھر چونکہ ہندوستان چھوڑ کے بلق جا چکے تھے تو بلق کے اندر ان کا فیضان پھیلتا رہا اور تقریباً دس سو چوبیس یا دس سو پینتیس یا چھتیس ہجرے میں آٹھ رجب کا آپ کا انتقال ہوا اور بلق بھی آپ کا مزار ہے اس طریقے سے یہ فیضان جو ہے شیخ علی زعب الدین بلقی تھانیسری رحمت اللہ علیہ کا یہ منظر عام پر آیا ماشاءاللہ اللہ ہمیں بھی ان کی روحانی توجہات عطا فرمائے جزاک اللہ خیر